اس کو بڑھاتے جائیں اچھا اب بھی جو ہے جولائی کیونکہ وہ بہت سارے ایسے سیکٹرز بھی ہیں اور ایسے سکرپس بھی ہیں جن کا پور کارٹولی جو ہے وہ آنانسمنٹس آتی ہیں تو اس میں اس وقت سپیشلی سیمنٹس کے جو ہے وہ آ رہی ہیں لگی سیمنٹ کے بات کی جاری ہے دی جی کے سیمنٹ کے بات کی جاری ہے اور کچھ مزید سکرپس ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا رہے گا یہ ریزلٹ سیشن مارکٹ سے ایک اور ریلی بناتے ہوئے ہم دیکھیں گے جی ہاں بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ مارکٹ میں بہت زیادہ بھی اس وقت اٹریکشن موجود ہے اور یہ کہ تھوڑی سی اکانومی سائٹ سے آپ کی اتنی زیادہ چیزیں پوزیٹیو نہیں تھیں بہت الحمدللہ اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل وائل پریسز کم ہوئے ہیں تو پاکستان میں بھی فوراں اس کو اسٹیپ لیا گیا اور اس کو کم کیا گیا تو اس سے انفلیشن کی آپ کی فیگر میں بہتری آئی ہے آپ کی اب ایوریج اگر گیارہ پرسنٹ کی آپ کی انفلیشن رہی ہے اور گورنمنٹ نے اس سال بجٹ کے اندر سارے نو پرسنٹ کی انفلیشن لگائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے رمضان ہے آگے چیزوں میں جس طرح 2.5 بلین کی انہوں نے سبسیڈی دیئے فیسیش صاحب نے تو اس سے انفلیشن کی فیگر آپ کی اگلے سال کے اندر اگر دس پرسنٹ کی رہتی ہے پھر اگر اس کے اندر آپ کی مانیٹری پولیسی آتی ہے اس میں ویسے تو نظر نہیں آرہا حالہ دیکھتے ہوئے کیونکہ ہم صرف انفلیشن نمبر کے جب بات کہتے ہیں اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ سنگل ڈیجٹ کی پچھلے دو سال سے حکومت بھی hopeful ہے کہ شاید ہو جائے اسی حوالے سے مانیٹری پولیسی جب آتی ہے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ بھی ہم پریشر پڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ڈیبل ڈیجٹ میں ہی ہم چل رہے ہیں وہ بیس تو اب تک میں خالے ہم نے نہیں دیکھتا ہے 11.3 تک ہم آ گئے تھے لیکن دوبارہ ہم اس کے بعد 12.3 پہ چلے گئے تھے تو 10% تک بھی ہم جا پائیں گے نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ یہ کوشش پوری ہو رہی ہے اور سب سے بڑی ایک بات ہے سو باتوں کے ایک بات جو میں کہوں گا وہ یہ کہ 18 کور عوام کو ایک امید بہت زیادہ ہے وہ یہ کہ یہ الیکشن کا سال ہے اور سب ہر شخص مستمید یہ امید کر رہا ہے کہ جو چار سال جیسے نکلے جو ہم نے پیٹ پر پتھر بان گئے ٹائم گزارا اپنا وہ گزر گیا الحمدللہ جو ایگزیس کرسنا چاہتے تھے انہوں نے ایگزیس کیا ان چیزوں کو اور ان کو فائٹ کیا حالہ سے گورنمنٹ نے بھی کیا عام آدمی نے بھی کیا تو امید یہ ہے کہ جو الیکشن کا سال ہے اس میں چیزیں بہتر ہوں گی اور سب سے پہلاہ سٹیپ یہ تھا کہ جیسے انٹرنیشنل پیسز پیٹ ہوئے فوری طرح پر امپیکٹ پاکستان میں اس کا لیا گیا وہ بہت پوزیٹیف سٹیپ تھا اسی طرح سے 2.5 بلین روپیز کی سبسیٹیٹی دی ہے رمضان کے اندر اس کا امپیکٹ بھی انفلیشن کے اندر آئے گا پھر مورنٹی پولیسی اگرس میں ہیں نگر تو نہیں آ رہی ایسی فیگرز لیکن ایم ویری مشیور کہ گورنمنٹ کو ایسا سٹیپ ضرور لے گی جس سے بزنس کمیونٹی کو جس سے آپ کے تمام سیکٹر جتنے بھی ہیں انکلویڈنگ سٹرکس چینج سیکسٹائل دوسے لوگوں کو ایک سبسیٹی دی جائے ایک سال کے لیے کم سے کم تو اگر دو سو بسنس پوائنٹ کٹ کی جاتے ہیں آپ کا تین پرشنٹ کے اوپر انٹر سٹیٹ آتا ہے تو ایم ویری مشیور کہ ایک دم جو آپ کا سائیکل آپ کا شریف ہوا ایکانومی کے لیے اور بزنس کمیونٹی کے لیے وہ ایک دم اس کا ریوائیول اگر ہوتا ہے تو پاکستان ایسی کنٹری اور ایسا ملک ہے کہ اس میں تین سے چھے مینے کے اندر وہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں جو چار سال میں بری ہوتی ہیں آنے والے دنوں میں مزید وولیم انکریز ہوتا وہاں دیکھ رہے ہیں آپ جی ہاں میں بلکل دیکھتا ہوں کیونکہ یہ کہ جون کا مہینہ تھا آپ کو پتا ہے جون میں ترہا ایف بی آر کوئی دفعہ جو پریشر دیا کہتا ہے اسلام بار سے وہ پریشر ہم تک ٹیکر ڈاؤن ہوا ہے اور اس کو ہم نے فیس کیا 20-30 دن کے اندر لیکن الحمدللہ وہ جون کا مہینہ نکل گیا جولائی سے اب یہ کہ امید ہیں رمضان شروع آرہے ہیں تو رمضان میں جو سٹیڈی ہے اس کے حساب سے کہ اس دن فعہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پورا رمضان ڈیفرنٹ ہوگا اور لوگوں کو وولیومز بھی ملیں گے لوگوں کو لوگوں کو انسینٹیوز بھی ملیں گے کیا چیز رائز کرے گی لوگوں کو دیکھیں جو سب سے پہلی بات آپ نے خود کہی دی اپنے انٹو کہندہ ہے کہ جو کوپیٹ رنننگز ہیں وہ پھر سٹارٹ ہو رہا ہے سیزن میں نے پھر آپ کو انفلیشن کی فگر دی پھر میں نے آپ کو مانیٹری پولیسی دی پھر میں نے آپ کو الیکشن کا سال کا تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آگے دسمبر تک دسمبر تک ایسا لگتا ہے مجھے کہ مارکٹ انشاءاللہ آپ کی سولہ ہزار کو پچھ کر لے گی ایک سولہ ہزار تو آپ نے ڈیسائبر تک کر رہا ہوں لیکن اپ کمنگ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فورٹین تھاؤزن ٹو ہنڈر تو ہم ٹچ کر چکے ہوئے ہیں اور آج ہم نے ہائیس جو تھا وہ 322 کیا لگتا ہے آپ کو کہ فورٹین تھاؤزن ٹو ہم ٹچ کر پائیں گے میں تو میں آپ سے کہاں نہ کہ لانگ ٹرم سینیوری میں دیکھیں ہوں انٹرنیشن انویسمنٹ ذرا سی بھی آپ کی بہتر ہو گئی تو لوگوں کے اندر یہاں پر جو لوگوں کا جو موڈ ہے کام کرنے کا اور جو انویسمنٹ نظر آ رہی ہے وہ بہتر نظر آ رہی ہے صرف ان کو ایک انٹرنیشن شکل چاہے گیا جو زند میں جو ہم نے دیکھی بہتری مارکٹ کے اندر تو اس میں زیادہ تر ہم نے انسٹیوشنز دیکھیں جنہاں نے سپورٹ کیا ہے اور ساتھ تر ہم نے انویسٹرز دیکھیں جو لوکل انویسٹرز ہیں اور سب سے زیادہ جو اہم بات مارکٹ پارٹسپینٹس کے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پروفٹ ٹیکنگس بھی کیے اور ساتھ کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ بڑی پروفٹ ٹیک بائنگ کیے یعنی اس پر ٹریڈنگ کیے تو ہمارے انویسٹرز تو سمارٹ ہو گئے ان دی سنس کے کسی کیسے ٹریڈنگ کرنی ہے آپ اس حوالے سے گئے یہ تو بہت اچھی بات ہے جو آپ نے کہی آپ کو کافی چیزیں بہت دلی سمجھ میں لگ گئی ہیں تو بات یہ ہے کہ مارکٹ آپ کی چودہ ازا چار سو سے جس نے انویسمنٹ کی تھی تیرہ دار پانسو کے لیویل پر اس نے ٹورٹین تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ کے لیویل پر اپنی انویسمنٹ کو ریلائز کر لیا اب یہاں پہ نیا انویسٹر آئے گا تو ہم ویری مشور کہ ٹورٹین تھاؤزن کا لیویل آپ کا جو ایک ریزسٹنس بن گیا تھا ٹورٹین تھاؤزن کا لیویل وہ آپ کا سپورٹ لیویل بن جائے گا اور مارکٹ ٹورٹین تھاؤزن سے لے کے ٹورٹین تھاؤزن سکھ ہنڈرڈ کے رینج کے اندر فلال فار دہ تائم بینگ نیر فیچر میں کر سکتی ہے